موسیقی 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 ہوتا ہے کہ پاکستان کے فارن منسٹر یا ڈپٹی فارن منسٹر کس طرح کا ڈریٹیو لے کر چلتے ہیں خیر یہ ایک ایسا بلندر یا ایسی سٹوپڈٹی ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا اس کے بعد تو ان کی کریڈیبیلٹی ویسے ہی زیرو پٹا زیرو ہو جاتی ہے لیکن چلیے ان کی ہم فینٹسائیزیشن کو دیکھتے ہیں چلیے ہم دیکھتی ہیں کہ وہ چیزوں کو کس طرح فینٹسائیز کرتی ہے خاص طور پر بھارت اور پاکستان کے رجیشن کو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے نوے میں بھی مسائل ہوتے تھے نوے کی دہائی میں بھی دو ہم بات چیٹ چلتی رہتی تھی پھر دو ہزار کے عشرے میں بھی بات چیٹ چلتی رہتی تھی دوزار دس کے عشرے میں بھی ایشیوز کے باوجود بات چیٹ چلتی رہتی تھی تو یہی تو ایشو تھا بھارت کو بنیادی طور پر بات چیٹ کو چلنے نہیں دینا چاہیے تھا کیونکہ جب تک مسائل کا حل ایکچول صورت میں نہ ہوتا تو اس سے مذاکرات کا کیا فائدہ نہ اس کا بھارت کو کو فائدہ تھا نہ اس کا پاکستان کو کو فائدہ تھا لیکن دنیا نے دیکھا کہ انہی مذاکرات کی آڑ میں پاکستان کے قرب سے کشمیر کے اندر ان فلیٹریشن بھی چلتی رہی بھارت کے پارلیمنٹ پر بھی حملہ ہوا اگر آپ نائٹی سے شروع ہو جائیں تو نائٹی تھری کا جو بامبے کا ایک اٹیک تھا جس میں سیریز اور بامب لاؤس تھے وہ آپ دیکھ لیجئے پھر اس کے بعد آپ پارلیمنٹ پر حملہ دیکھ لیجئے پھر گجرات میں ٹین پر جس طرح حملہ ہوا پھر اس کے بعد آپ بامبے ٹیرر اٹیک دیکھ لیجئے پارلیمنٹ پر حملہ دیکھ لیجئے پھر اکستان میں انڈین ایمبیسٹریز پر حملہ دیکھ لیجئے اور یہاں تک کہ مودی جی جن کو اب پاکستان کے لوگ ایک طرح سے نشانہ بناتے ہیں یہ کہہ کہ جی اس سے پہلے تو ساری لوگ بہت اچھے تھے واج پائی جی بھی اچھے تھے من مون سنگھ بھی اچھے تھے تو کوئی نہ کوئی بات چیتے سوٹھتے حال نکلی رہتی تھی لیکن تب کون سا پاکستان میں ہندوں کے خلاف یا بھارت کے خلاف نفرت کم ہوئی تھی صرف گانے گانے کے لیے پاکستان کے سنگر جا رہے تھے کوئی بالی ورڈ میں کام ہو رہا تھا کرکٹ کھیلی جا رہے تھے وہ امن کی آشاؤں کے میلے چل رہے تھے تو یہی کچھ ہی ہوتا رہا کنکریٹ لیول پہ کیا کچھ ہو کشمیر ایک ایسی یعنی جمہو کشمیر ایک ایسی جگہ رہی جہاں پہ مسلسل وائلنس آپ نائنٹین نائنٹی سے دیکھ لیجئے ہندو کشمیریوں کا جس طرح جینوسائیڈ ہوا کیسے ڈس ہوا سٹون پینٹنگ مسلسل وہاں پہ وائلنس جا رہا تھا یہ تو اب بہت ساری چیزیں کنٹرول میں آئی ہیں دو ہزار انیس کے بعد جب سے بھارت نے آرٹیکل ستری سیمیٹی تھرٹی فائف ایک کو ریوک کیا اور اس کے بعد بھارت نے جب تیہ کر لیا کہ اب ہم نے حالات کو اپنے کنٹرول میں لینا ہے تو اس کے بعد کچھ صورتحال بہتر ہونا شروع ہوئی ہے ابھی بھی ابھی بھی انفیلٹرشن چل رہی ہے ابھی بھی وہاں پہ کشمیر کے اندر ایشیوز چل رہی ہیں لیکن اوورال صورتحال بہتر ہے اور بہتری کی طرف جاتی نظر آری ہے شاید یہ بات پاکستان کے لوگوں کو سمی نہیں آتی ہے اس لیے کہ پاکستان کے مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے کشمیر کا مسئلہ اور اس کو مزید مسئلہ بنائے چلے جانے کا جو رویہ تھا وہ بہت سوٹ کرتا تھا کیونکہ اس سے پاکستانی عوام کو ٹرک کی لالبتی کے پیچھے لگا گیا تھا اور وہ ٹرک کی لالبتی کے پیچھے چلے جا رہے تھے ٹرک تو پاکستان میں ابھی بھی چلا جا رہا ہے اور لالبتی بھی اس کی چلے جا رہی ہے یہ الگ بات ہے کہ لالبتی کے پیچھے چلنے والے لوگ کچھ اور ایشوز لے کر چلے ہیں پاکستان کے انٹرنل پولیٹیکل ایشوز ہیں وہ یا پاکستان کے اکنامک ایشوز ہیں وہی اکنامک ایشوز یہ ورلڈ اکنامک فورم میں ڈسکس کرنے گئے تھے اور آئی دونڈ نو کہ یہ کسی سے ڈسکس کر بھی سکے ہیں یا کسی کو کنونس کر بھی سکے ہیں لیکن ساری ذمہ داری بھارت کے ساتھ مذاکرات نہ ہونے کی ڈالے جا رہی ہے اور یہ جو پپو قسم کے نئے فورم منسٹر ہیں مصر بلاول ملٹو اور یہ جو تھوڑی سی تجربہ تار سابتا فورم منسٹر ہیں اب سٹیٹ منسٹر فور فورم افیاز اینس ہینا رومانکر یہ واقعی سمیتے ہیں کہ پرامیس سینل رمودی جو ہیں وہ انٹی پاکستان ہیں دھتوا کی فلسفی لے کر چل رہے ہیں ہم سے بات چیتنے کر رہے ہیں اور یہ بھارت میں مسلمانوں کا براہ کر رہے ہیں یہ بھی سمیتے ہیں یعنی جہاں پہ پاکستان کے فنڈامینتلس اسلامیس سمیتے ہیں یہ والی بات وہاں پہ یہ بھی سمیتے ہیں ان کے جو پیچھے گرو بیٹھے ہونے ہیں جو انٹیلیکشلز ہیں پروگریسیو انٹیلیکشلز ہیں بہت سارے پروگریسیو انٹیلیکشلز سے لہ رہے ہیں وہ بھی ایسا سمیتے ہیں تو اس سے ایک بات پہل ہوگی کہ آج کے بھارت کو پاکستان نہیں سمجھتا اور نہ سمجھنا چاہتا ہے اور نہ سمجھ سکتا ہے تو جب اس صورتحال سے پاکستان کی لیڈرشپ گزر رہی ہے اور پاکستان جس طرح کے مسائل سے گزر رہا ہے اس سیناریو میں یہ ہر فورم پہ یہی نیریٹر پیٹا کریں گی کہ پرائیمیسیو نیدرہ موڈی تو ایک ایکسٹیمیٹ ہندوتوہ لیڈر ہیں وہ تو مم سے بیٹنے کو ہی تیار نہیں تو اس لیے پاکستان اور بھارت کے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے اور کسی قسم کی بہتری نہیں ہو سکتی اور ان میں تو سٹیٹس مینشپ ہی نہیں ہے ان کا یہ کہہ رہا تھا اب ہنہ رومانی خر کے حیال میں بھارت کی جو پہلی لیڈرشپ تھی جیسے واجپائی صاحب یا مانموہد صاحب ان میں سٹیٹس مینشپ تھی جس کی وجہ سے وہ بار بار پاکستان سے مار کھانے کے باوجود ٹیررس ایکس کی صورت میں پروکسی ایکس کی صورت میں بھارت کے ساتھ ترکٹ بھی کھیلتے رہتے تھے گانے بھی گاتے رہتے تھے چائے بھی پیتے رہتے تھے اب ان کی آشا بھی رہتی تھی تو وہ سب بہت بڑیہ سٹیٹس مینشپ حالے لوگ تھے حالانکہ یہی پرائیم سرینڈرہ موندی دو ہزار پندرہ میں پاکستان کا ان انوائٹڈ دھورہ یعنی سٹیٹ نے انوائٹی کیا تھا نواز شریف نے اپنی پرسنل کپیسٹی میں انوائٹ کیا تھا تو وہ افلانستان سے فلائی بیک تو انڈیا کرتے ہوئے پاکستان چند گھنٹے کے لیے رکے تھے اور انہوں نے اپنے پلیٹیکل کیریئر بھی اٹ سٹیک آتا تھا اور کافی ان پر انڈیا میں بھی تحقید ہوئی اور مجھے یاد ہے پچیس دسمبر دو ہزار پندرہ کی شام کو پاکستان کے وقت کے مطابق جب وہ پاکستان میں تھے تو پاکستان کے تمام ٹیلی ویجن چینل نواز شریف کو بھی برا بلا کہہ رہے تھے اور پرنسل موڈی کے لیے انتہائی گھٹیا لینگویج استعمال کر رہے تھے جس طرح کی لینگویج استعمال کرنے کا ان کو پرانا ایک تجربہ ہے یا ان کی پرانی جو ہے ایک ردیت روایت ہے چونکہ تمہیز نام کی کوئی چیز تو ہے نہیں چاہے وہ اسلامیسٹ ہوں چاہے پرویسے ہوں سب کا ایک ہی رویہ ہے کہ بتمیزانہ انداز کے ساتھ بھارت ہندووں کو اور پرانی جیسے نردہ موڈی اور ان جیسے جو لیڈر ہیں ان کے بارے میں بات کی کریں بلکہ مجھے یہ بتا دیتی ہے کہ نردہ موڈی جی تو دو ہزار چودہ سے پرانی جیسٹر ہیں اس سے پہلے زیادہ تر کانگریس کا دور دورہ رہا اور کانگریس کی سرکاروں کے زمانے میں پاکستان کی طرف سے کون سا کلمہ خیر بھارت کے لیے یا ریسپیکٹفل رویہ ہندووں کے لیے وہ میڈیا کے کلپس بھرے پڑے ہیں سارے کے سارے ثبوت ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح کانگریس کی سرکاروں کے زمانے میں بھی پاکستان کی طرف سے بھارت کے خلاف گھٹیا زمان استعمال ہوتی لیکن کرکٹ کھیلتے رہیں چائے پیتے رہیں امن کی آشا چلتی رہے اور بولی ووڈ کے ساتھ معاونت چلتی رہے یہ رویہ ہے اب ان سب چیزوں کو کافی حد تک پرائمیسٹرین اندراموٹی نے روک دیا ہے تو اب وہ برے ہیں اور سارے مسائل کی وجہ پرائمیسٹرین اندراموٹی ہے پاکستان کی لیڈرشپ چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے وہ انٹلیکچل ہو چاہے وہ میلٹری کی ہو وہ نہ تو آج کے بھارت کو جانتی ہے سمجھتی ہے اور نہ سمجھنا چاہتی ہے بس اپنے ریٹرک میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس ریٹرک میں انفرچنیلی جو پاکستان کے کوٹ انکوٹ سو کارڈ انلائٹڈ پرگریسیب انٹلیکشیوز بھی ہیں وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں تو جب سمجھداروں کو ہی سمجھ نہیں آنی تو ان ٹک اونجیوں کو ان بونے قسم کے لیڈروں کو اور میڈیا کھڑ پینچوں کو کیا سمجھ آنی ہے آج کا ملاب میرے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ موسیقی